آئی پیل ریٹینشن سی ارتالیس گھنٹے پہلے سب سے بڑا اولٹ فیر شارک خان کے سامنے چینی آر سی بی بھی فیل پچھتر کروڑ میں چار کھلانیوں کو ریٹین کرے گی کے کے آر رپتان ایئر کو لگا سب سے بڑا جھٹکا دیکھتی رہ گئی کاویا مارن شارک خان کے فیصلے پر دھونی بھی حیران ایک جھٹکے میں باہر ہو گئی کولکاتا کی آدھی ٹیم اندرے ریسیل کے پیروں کے نیچے سے نکلی زمین آئی پیل کے ہر ٹیم اپنے ریٹین کھلانیوں کے ناموں کا اعلان کرے گی چینی سے آر سی بی اور ممبئی تک ہر ٹیم اپنے ریٹین کھلانیوں کے نام سے پردہ ہٹائے گی لیکن شارک خان کی کیکی آر نے آٹالیس گھنٹے پہلے ہی سب سے بڑا اولٹ فیر کر دیا آئی پیل ریٹینشن سے دو دن پہلے ہی شارک خان نے ایسا داؤں چلا جس نے اندرے ریسیل اور کپتان شڑے سیئر کی نیند اڑا دی ہے شارک خان نے ایک جھٹکے میں کولکاتا کی ٹیم میں اتنا بڑا بدلاؤ کر دیا جسے دیکھ کر کر کے جگت حیران ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کولکاتا میگا اوکشن میں صرف چار کھلانیوں کو ریٹین کرے گی پہلے آپ کو ان چار کھلانیوں سے ملاتے ہیں جنہیں کنگ خان نے ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد ان تین کھلانیوں پر آئیں گے جنہیں کولکاتا نے بہت بڑا جھٹکا دیا ہے کولکاتا نے سب سے پہلے سنیل نارائن کو ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا ہے آئی پیل دوہزار چوبیس میں سنیل نارائن پلئر آف دا ٹونامینٹ چنے گئے تھے گیند کے ساتھ سنیل نارائن نے اپننگ میں بلے سے بھی کوہرام مچایا تھا اور آئی پیل کی ہر ٹیم کے گیندباز کی دھولائی کی تھی گنبیر نے سنیل نارائن کو آگ کا گولہ بنا دیا تھا اب شارک خان نے سب سے پہلے سنیل نارائن کو ہی ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوسرے نمبر پر کےکی آر رنکو سنگھ کو ریٹین کر رہی ہے کےکی آر اب تک رنکو کو پچپن لاکھ روپے دیتی تھی لیکن اس بار رنکو پر نوٹوں کی برسات ہوگی شارک خان قریب دس کروڑ سے زیادہ کی قیمت میں رنکو سنگھ کو ریٹین کرنے والے ہیں آخری پانچ گیندوں میں پانچ شکے لگانے والے رنکو سنگھ موجودہ دور کے سب سے خطرناک فینیشئر بلے بازوں میں شامل ہوتے ہیں اس لیے رنکو شارک خان کی دوسری پسند ہے تیسرے نمبر پر کےکی آر نے ہرشی ترانہ کو ریٹین کرنے کا من بنایا ہے مانا جا رہا ہے کولکاتا ہرشی ترانہ کو انکیپڈ پلیئر کے طور پر ریٹین کر رہی ہے یعنی ہرشی ترانہ کو چار کروڑ کی قیمت میں ریٹین کیا جائے گا ہرشی ترانہ گوتم گمبھیر کے پسندیدہ گیند باز ہیں شارک خان بھی ہرشی ترانہ پر مہربان ہو گئے ہیں چوتھے کھلاری کے طور پر کولکاتا مشٹری سپینر ورن چکرورتی کو ریٹین کر رہی ہے سپینر گیند بازی میں سنیل نارین کے ساتھ ورن چکرورتی کے کے آر کی سب سے بڑی طاقت ہے اس لیے ورن چکرورتی کو بھی ریٹین کیا جائے گا اب سوال یہ ہے کپتان شرے سیئر اور اندرے ریسیل کا کیا ہوگا میڈیا ریپورٹ کے مطابق کے کے آر اور شرے سیئر کے بیچ ویواد پیدا ہو گیا ہے کولکاتا ایئر کو کپتان رکھنا چاہتی ہے لیکن پہلے نمبر پر یعنی 18 کروڑ میں ریٹین کرنا نہیں چاہتی ایئر کولکاتا مینجمنٹ کے اس فیصلے سے ناراض ہیں وہ پہلے نمبر پر ہی ریٹین ہونا چاہتے ہیں اس لیے دونوں طرف سے کھیچتان چل رہی ہے اس لیے ریٹینشن سے دو دن پہلے تک بھی ایئر کے نام پر مہور نہیں لگ پائی جبکہ اندرے ریسیل کے ساتھ بھی یہی کھچڑی پک رہی ہے پچھلے سال کے کیار نے ریسیل کو بارہ کروڑ میں ریٹین کیا تھا لیکن اس بار ریسیل بھی زیادہ قیمت مانگ رہے ہیں ریسیل بھی پہلے یا دوسرے نمبر پر ریٹین ہونا چاہتے ہیں جبکہ کیکیار ان کو تیسرے نمبر پر گیارہ کروڑ کی قیمت میں ہی ریٹین کرنا چاہتی ہے اس لیے ابھی تک ایئر اور ریسیل کے نام پر پیچ فسا ہوا ہے اور آخری وقت پر کولکاتا کے مالک شارکان ان دونوں کو لے کر کیا فیصلہ لیتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن فیلحال ایئر اور ریسیل کے نام پر مہا بھارت چل رہی ہے اور کیکیار آخری وقت پر دونوں کو جھٹکا بھی دے سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے شارکان کو ایئر اور ریسیل کو اٹھارہ اور چودہ کروڑ میں ریٹین کرنا چاہیے یا نہیں اپنی رائے کمنٹ کر کے بتائیے